بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑے قائدے ہیں جمع تفریق ضرب تقسیم پہلا قائدہ جمع قائدہ کا مطلب ہے اصول طریقہ جمع کے قائدے پر عمل کرنا آسان نہیں خصوصاً مہنگائی کے دنوں میں سب کچھ خرچ ہو جاتا ہے کچھ جمع نہیں ہو پاتا یعنی کچھ سیونج نہیں ہوتی کچھ بجت نہیں ہوتی جمع کا قائدہ مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہے عام لوگوں کے لیے ایک جمع ایک ڈیڑھ عام لوگ مطلب پبلک کے لیے ایک جمع ایک دو کی بجائے کتنا ڈیڑھ یعنی ون اینڈ ہاف کیونکہ باقی انکم ٹیکس والے لے جاتے ہیں تجارت کے قائدے سے جمع کریں تو ایک جمع ایک کا مطلب ہے گیارہ یعنی کاروبار میں نفع کی شرع کئی گناہ بڑھ جاتی ہے رشوت کے قائدے سے حاصل جمع اور زیادہ ہو جاتا ہے قائدہ وہی اچھا جس میں حاصل جمع زیادہ سے زیادہ آئے بشرتے کے پولیس مانے نہ ہو یعنی وہ رکاوٹ نہ بنے ایک قائدہ زبانی جمع خرچ کا ہوتا ہے زبانی جمع خرچ مطلب صرف باتیں ہی باتیں بنانا عمل نہ کرنا یہ ملک کے مسائل حل کرنے کے کام آتا ہے آزمودہ ہے یعنی آزمایا ہوا ہے اس آخری جملے میں سیاستدانوں پر تنس کیا گیا ہے کہ وہ ملکی مسائل کو ایسے ہی حل کرتے ہیں تفریق ریاضی میں بڑے عدد میں سے چھوٹے عدد کو گھٹانے کا عمل تفریق کہلاتا ہے لیکن یہاں پر ہمارے مصنف جناب ابن انشاء نے تفریق کا مطلب خارج ہونا اور نکلنا لیا ہے کیونکہ یہ معاشرے میں عام ہے میں سندھی ہوں تو سندھی نہیں ہے میں بنگالی ہوں تو بنگالی نہیں ہے میں مسلمان ہوں تو مسلمان نہیں ہے اس کو تفریق پیدا کرنا کہتے ہیں حساب کا یہ قائدہ بھی قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے تفریق کا ایک مطلب ہے منہا کرنا یعنی نکالنا ایک عدد میں سے دوسرے عدد کو بعض عدد از خود نکل جاتے ہیں بعض کو زبردستی نکالنا پڑتا ہے رنڈے مار کر نکالنا پڑتا ہے فتوے دے کر نکالنا پڑتا ہے ایک بات یاد رکھئے جو لوگ زیادہ جمع کر لیتے ہیں وہی زیادہ تفریق بھی کرتے ہیں یعنی جو ناجائز طریقوں سے مال سمیڑتے ہیں وہی عوام کے اندر لوگوں کے اندر انتشار پیدا کرتے ہیں تاکہ لوگوں کی توجہ ان کی لوٹ مار کی طرف نہ آئے انسانوں اور انسانوں میں مسلمانوں اور مسلمانوں میں عام لوگ تفریق کے قائدے کو پسند نہیں کرتے کیونکہ حاصل تفریق کچھ نہیں آتا یعنی بچتا ہی کچھ نہیں آدمی ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے بنیادی طور پر تفریق کے اس قائدے میں ہمارے مسننف نے صوبائیت، لسانیت، فرقہ پرستی جیسی لعنت کو موضوع بنایا ہے زرب دو عددوں میں سے ایک کو دوسرے کی اکائیوں کے مطابق جمع کرنے کا قائدہ زرب کہلاتا ہے لیکن یہاں پر ہمارے مسننف نے زرب کا مطلب مار پیٹ لیا ہے تیسرا قائدہ زرب کا ہے زرب کی کئی قسمیں ہیں مثلاً زرب خفیف یعنی حلکی زرب زرب شدید یعنی شدید زرب زرب کاری مطلب گہری زرب وغیرہ زرب کی ایک اور تقسیم بھی ہے تقسیم مطلب ٹائپ قسم پتھر کی زرب لاتھی کی زرب بندوق کی زرب علامہ اقبال کی زرب قلیم ان کے علاوہ ہے زرب قلیم علامہ اقبال کی ایک تصنیف کا نام ہے کتاب کا نام ہے حاصل زرب کا انحصار اس پر ہوتا ہے کہ زرب کس چیز سے دی گئی ہے یا لگائی گئی ہے آدمی کو آدمی سے زرب دیں تو حاصل زرب بھی آدمی ہی ہوتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ وہ زندہ ہو زرب کے قائدے سے کوئی سوال حل کرنے سے پہلے تعذیرات پاکستان پڑھ لینی چاہیے تعذیرات پاکستان یعنی جرائم و سزا کے قوانین کا مجموعہ یا وہ سزائیں جو پاکستان میں مختلف جرائم پر مقرر ہیں تقسیم ریاضی میں وہ اصول یا قائدہ جس میں ایک عدد کو دوسرے عدد یا عداد پر بانٹتے ہیں یہ حساب کا بڑا ضروری قائدہ ہے سب سے زیادہ جھگڑے اسی پر ہوتے ہیں تقسیم کا مطلب ہے بانٹنا اندوں کا آپس میں ریوڑیاں بانٹنا یعنی اگر کوئی شخص چیزیں اپنے قریبی لوگوں کو بانٹے تو اس وقت یہ کہہوت کہی جاتی ہے بندر کا بلیوں میں روٹی بانٹنا یعنی دو اشخاص کے درمیان کسی شئے کی ایسی تقسیم کرنا جس سے فریقین کو تو کچھ نہ ملے لیکن تقسیم کرنے والا سارا مال ہڈپ لے چوروں کا آپس میں مال بانٹنا اہلکاروں کا آپس میں رشوت بانٹنا مل بانٹ کر کھانا اچھا ہوتا ہے دال تک جوتوں میں بانٹ کر کھانی چاہیے یعنی آپس میں جھگڑا اور گالم گلوچ ہونا یہ کہہوت عام طور پر عزیزوں کے جھگڑے کے وقت کہی جاتی ہے دال تک جوتوں میں بانٹ کر کھانی چاہیے ورنہ قبض کرتی ہے تقسیم کا طریقہ کچھ مشکل نہیں ہے حقوق اپنے پاس رکھیے فرائض دوسروں میں بانٹ دیجئے روپیہ پیسہ اپنے کھیسے میں ڈالیے کھیسے میں مطلب جیب میں اکاؤنٹ میں قناعت کی تلقین دوسروں کو کیجئے آپ کو مکمل پہاڑا ما گر یاد ہو گر کہتے ہیں کلیا یا فارمولے کو تو کسی کو تقسیم کی کانو کان خبر نہیں ہو سکتی آخر کو بارہ کروڑ کی دولت کو باعث خاندانوں نے آپس میں تقسیم کیا ہی ہے کسی کو پتا چلا کسی کو پتا چلا